سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اشتار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دم لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ایک مرتبہ ایک فقیر یعنی کہ ایک بکھاری اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور آپ سے کچھ چیز مانگنے لگا اس کی یہاں فریاد سن کر اللہ کے نبی نے اس فقیر کو جو چیز عطا کی اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور کمیٹ بکس میں یا رسول اللہ لکھ کر سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ظلوہ فرماتے اسی دوران ایک فقیر یعنی کہ ایک بکھاری آپ کے گھر میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فقیر آدمی ہوں میں ایک گریب آدمی ہوں میرے گھر میں بہت سے بال بچے ہیں جو بھوک سے نڈال ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مجھے کوئی چیز عنایت فرما دیں جس کو میں اپنے بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں فقیر کی اس فریاد کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوزہ محترمہ حضرت آئیسہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے آئیسہ گھر کے اندر جا کر دیکھو اگر کوئی گھر میں چیز مل جائے تو اسے لا کر اس فقیر کے حوالے کر دو یعنی کہ اس بخاری کو لا کر دے دو آپ کا حکم سن کر حضرت آئیسہ گھر کے اندر تصریف لے گئی اور گھر کے اندر دیکھنے لگی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں حضرت آئیسہ واپس آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس وقت ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو لا کر اس فقیر کو دے دی جائے حضرت آئیسہ کی یہاں بات سن کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر سے فرمایا اے سوالی اس وقت ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو لا کر تمہیں دی جا سکے اس لئے اب تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی تم ہمارے گھر میں آنا اے ان سے اللہ اگر اللہ نے کرم فرمایا تو ہم تمہیں ضرور کوئی چیز اٹا کریں گی یا سن کر وہ سوالی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیوی بچے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہیں وہ آس لگائی بیٹے ہوں گی وہ اس بات کی امید لگائی ہوں گی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی جس سے ہم اپنے بھوک کو مٹا لیں گی اس لئے یا رسول اللہ اگر میں کھالی ہاتھ واپس اپنے گھر گیا تو میرے بیوی بچوں کی امید ٹوٹ جائے گی فقیر کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ سے پھر فرمایا اے آئیسہ ذرا ایک بار پھر سے گھر کے اندر جاؤ اور دیکھو گھر میں کوئی چیز ہو تو لاکری سوالی کو دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر حضرت آئیسہ ایک بار پھر سے اپنے گھر کے اندر تصریف لے گئی اور اس بار بڑی احتیاط کے ساتھ میں گھر کا کونہ کونہ چھان مارا یہاں سوچ کر کے ساعت گھر میں کوئی چیز مل ہی جائے جو وہ لے جا کر اس فقیر کو دے دے تاکہ وہ فقیر ہماری یہاں سے مایوس ہو کر واپس نہ لوٹے لیکن اس بار بھی حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کو گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جو اس فقیر کو دی جا سکی اس لئے حضرت آئیسہ نے پھر واپس آ کر عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو اس دنیا میں اپنا سچا نبی بنا کر بیجا ہے میں نے بڑے ہی دھیان سے اور بڑی ہی احتیاط کے ساتھ میں پورے گھر کو دیکھا ہے مگر اس خضور کی ایک گنھلی کے سوائے گھر میں مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ہے جو آپ اس سوالی کو دے سکیں یہاں سن کر پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیسہ کے ہاتھ سے وہ خضور کی گھنٹلی لی اور اسے اس سوالی کو یعنی کہ اس فقیر کو عطا کر دی پھر آپ نے فرمایا ایسا والی نراز مت ہو کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں صرف ایک یہی خضور کی گھنٹلی ہے اس کے سوائے ابھی ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو ہم آپ کو دے سکیں پھر اس فقیر نے وہ گھنٹلی اپنے ہاتھ میں لی اور واپس اپنے گھر کی اور چلا گیا گھر جا کر اس فقیر نے اپنے بیوی بچوں سے کہا اس وقت اللہ کے پیغامبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس خضور کی ایک گھنٹلی کے سوائے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو مجھے انعیت فرما دیتی یہاں سن کر وہ فقیر رونے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی رونے لگے پھر جب اس فقیر کو بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے جب وہ نیڈال ہونے لگا تو اس وقت اچانک سے اسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہوی خضور کی گھنٹلی یاد آگئی اس لئے پھر اس نے وہ گھنٹلی اٹھائی اور اس کو اپنے موہ کے اندر رکھ لیا اور اس کو چوسنے لگا تھوڑی دیر بعد ہی اس فقیر نے محسوس کیا کہ اس خضور کی گھنٹلی میں سے دودھ اور سہر نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے اس لئے پھر وہ کافی دیر تک اس خضور کی گھنٹلی کو چوستا رہا جس میں سے دودھ اور سہر نکلتا رہا اور وہ اس کو چوستا رہا پھر جب وہ سیر ہو گیا یعنی کہ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے پھر اپنے بیوی سے کہا بیگم بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس گھنٹلی میں سے دودھ اور سہر نکل رہا ہے لو تم بھی اس گھنٹلی کو اپنے موہ میں رکھو اور اس کو چوس کر دیکھ لو یہاں کہہ کر اس فقیر نے وہ خضور کی گھنٹلی اپنے بیوی کو دے دی بیوی نے بھی پھر اس گھنٹلی کو اپنے موہ میں رکھا اور اسے چوسنے لگی اس نے بھی محسوس کیا کہ اس گھنٹلی میں سے واقعی میں دودھ اور سہر نکل رہا ہے اس لئے پھر بیوی بھی کافی دیر تک اس گھنٹلی کو چوستی رہی پھر جب وہ سیر ہو گئی جب اس کا بھی پیٹ بھر گیا تو پھر باری باری سے سب گھر والوں نے اس خضور کی گھنٹلی کو چوس کر دودھ اور سہر سے اپنی اپنی بھوک کو مٹا لی اور اللہ پاکہ سکر ادا کیا پھر فقیر نے یہاں سوچ کر کہ یہاں برکت والی گھنٹلی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آئی ہے یہاں گھنٹلی اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھ مبارک کو چھو کر آئی ہے یعنی کہ فقیر نے خضور کی اس گھنٹلی کو تبرک سمجھ کر ایک اپنے میں لپیٹ لیا اس کو اسی وقت اس گھنٹلی کا خیال آیا اس لئے پھر وہ اس جگہ پر گئی جہاں پر خضور کی وہ گھنٹلی رکھی ہوئی تھی یعنی کہ جہاں پر اس نے گھنٹلی کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھا تھا اس لئے پھر وہ وہاں پر گئی اور اس کپڑے کو اٹھا لائی جس میں وہ گھنٹلی رکھی ہوئی تھی پھر جب اس نے وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو اس کے خوش اٹھ گئی کیونکہ اب وہ خضور کی گھنٹلی سرخ یاکوت کی بن چکی تھی جس میں اتنی چمک تھی کہ جس کی روشنی سے اس کا سارا گھر جگ مگانے لگا تھا یہاں دیکھ کر فقیر کی بیوی بڑی حیران ہو گئی پھر اس نے وہ گھنٹلی لی اور بازار چلی گئی بازار میں جا کر اس نے وہ خضور کی گھنٹلی ساٹھ ہزار درم کی عوض میں اسے بیز دی یعنی کہ وہ گھنٹلی اس نے ساٹھ ہزار درم میں بیز دی اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فقیر کے گھر والوں کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور ان کے گھر کی گریبی بھی دور ہو گئی سبحان اللہ دوستو یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم قدم موجزہ تھا آپ مقام جن جن گلیوں سے گزرتے تھے آپ کا پرسینہ مبارک کی کھسبو سے ان گلیوں کی ہوائے کھسبو دوار ہو جایا کرتی تھی آپ جہاں پر اپنا لواب دہن یعنی کہ تھوک مبارک ڈال دیتے تھے تو وہ مرض صفحہ میں بدل جاتا تھا اگر کسی نابینا کی آنکھ پر آپ اپنا لواب دہن لگا دیتے تھے یعنی کہ تھوک مبارک لگا دیتے تھے تو اس کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آتی تھی جس بیمار پر آپ کلی فرما دیتے تھے تو اس بیمار کو صفحہ نشیب ہو جاتی تھی آپ جس کپڑے سے اپنے ہاتھ پہنچ لیتے تھے اس کپڑے پر پھر کبھی بھی کوئی آگ اثر نہیں کرتی تھی جس بچے کی سر پر آپ اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے تو سو سال کی عمر تک اس کے سر سے خوشبو نہیں جاتی تھی جس سالن میں آپ اپنا لواب دہن ڈال دیتی تو وہ دو آدمیوں کا سالن پندرہ سو آدمیوں کا سالن بن جاتا تھا جس دودھ کے پیالے میں آپ اپنا لواب دہن ڈال دیتے تھے تو وہ دودھ کا پیالہ ستر آدمیوں کو سیراب کر دیتا تھا اگر آپ درختوں کو پکار لیتے تو وہ خود چل کر آپ کے سامنے عدب سے جھکر کھڑے ہو جاتے تھے سبحان اللہ تو دوستو یہ سیان تھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ